درگاہ میں چادر پیش کرنے آئے تو مہاراشترہ میں شفصینہ کا مکھے منتری ہو اور آخر کار آپ کو بتا دے کہ شفصینہ کی مراد پوری کری خواجہ غریب نواز نے کیونکہ 806 ارز پر ادھر تھاکرے نے سلام بھیجاتا سلام کے ساتھ شفصینہ یووانیتا راہل کرنال اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچے تھے خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر اور چادر پوشی کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ مہاراشترہ میں اگر شفصینہ کا مکھ منتری ہوگا تو میں دوبارہ آکے پھر چادر کے ساتھ سلام پیش کروں گا ہم آپ کو پہلے سنواتے ہیں وستار سے ادھر تھاکرے کی طرف سے چادر پیش کی گئی گریب نواز کے 806 ارز مبارک کے افسر پر سب سے پہلے شفصینہ پارٹی کی طرف سے ادھر تھاکرے نے خواجہ کے ارز میں چادر بھیجی یہا چادر مہاراشترہ کے یوہ نیتا راحل کنال اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حجمیر شریف لے کر پہنچے جہاں انہوں نے درگاہ کے نجام گیٹ سے چادر کو اپنے سر پر رکھ کر پوری ٹیم کے ساتھ تربارے قریب نواز میں حاجری دی وہیں میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے راحل نے کہا کہ چادر پیش کردیش میں امن چین کی دعا مانگی اور شفصینہ پارٹی کی مجبوتی کی کامنا کی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگلے سالو درگاہ میں چادر پیش کرنے آئے تو مہاراشترہ میں شفصینہ کا مکھ منتری ہو اور جھولیاں بھر دیں سب کی کوئی خالی نہ گیا آپ کو باتا دیں اور وہی ہوا کہ شفصینہ کا مکھ منتری مہاراشت میں ہوا بیراج مان تو شکریہ دہ کرنے پہنچے آدیت ٹھاکرے سوفی سنگ خواجہ مہینو دین حسن چشتی کی درگاہ میں شنیوار کو ممبین شفصینہ کی پرمک ادھاو ٹھاکرے کی پتھر آدیت ٹھاکرے نے زیارت کی اس دوران ان کے ساتھ شفصینہ کی سچیو ملن ناوڑے کر اور کئی پتا دکارے بھی موجود رہے آدیت تھی درگا نظام گیٹ سے مکملی چادر اور فون لے کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچے اور بڑی عقیدت کے ساتھ انہوں نے حاضری دی اور دیش میں امن چین اور کشالی کی دعا مانگی ٹھاکرے کو زیارت سید محمد آدیت چشتی نے کروائی اور ان کی دستار بندی کر انہیں تبرک بھیٹ کیا اس کے بعد انجومن سید زادگان کی اور سے بھی ٹھاکرے کا سواگت کیا گیا زیارت کے بعد آدیتی پشکر کے لیے روانہ ہو گئے موسیقی 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 چلیے چلیے چلیے